اگر آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں یعنی فیس بوک، ٹیوٹر، انساگرام، ٹک ٹوک وغیرہ سنیک ویڈیو تو آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ آپ کسی ایسے معاملات سے بچ سکیں اسلام علیکم نظرین میں ہوں رشت شکریہ آپ دیکھیں ورڈ ویٹی میڈے کے آپ سب خیر حفیل سے ہوں گے اللہ تعالیٰ و حضر و کرم سے نظرین انڈینیشیا کا ایک ملک ہے جو مسلمان ملک بھی ہے اس میں زیادہ طرح مسلمانوں کی ہے تو وہاں پر ایک کیس ہم نے آیا ہے جو اس وقت پوری میڈیا پر چھائے ہوئے چھوٹا سا ایک کیس ہے جس پر صرف دو بندوں نے پوری انڈینیشیا کی عدالتوں کو علاق کر رہا دیئے معاملہ ایک ہے میں تھوڑی سی آپ کو پڑھ کے بھی سناتا ہوں معاملہ یہ ہے جناب کہ ایک شخص نے ایک لڑکی کی چند تصویر بغیر اس کی اجازت کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیں جس کے بعد اس خاندان کا یعنی متاثرہ خاندان کا کہنا ہے کہ جو تصویریں اپلوڈ ہوئی ہیں یہ بغیر اجازت کے اپلوڈ کی گئے ہیں اب عدالت نے پھر بڑے عرصے بعد پہلے اس لڑکی کو عدالتیں جو اگنور کرتی رہی ہیں وہ چیاری کیس لڑتی رہی جا کے مطلب کیس کے لیے گھومتی رہی در ادارہ عدالت میں جاتی رہی تیسی نہیں سنی اس کی بات پھر اس کے بعد اس نے اور اس کے خاندان نے مل کر میڈیا پر ایک ٹرینڈ چلایا اس بات کا کہ جی ہمیں انصاف دیا جائے ہمارے ساتھ یہ ہوگا ہے تو اب جب ٹیوٹر کے اوپر اس کے باہی نے ٹویٹ کرنا شروع کیے یکہ بات دوسرا ٹویٹ کرنا شروع کیا تو اس وقت وہاں کے عوام نے وہاں کے لوگوں نے اس خبر کو پڑھنا شروع کیا پھر انہوں نے آگے پھیلانا شروع کیا اور پھر یہ بات جا کے عدالت یعنی سپریم کورٹا کے بعد پہنچ گئی اور پھر اس کے اوپر ایف آئی آر درد جوئی اس کے بعد اور ابھی جو ملزم کے اوپر سزا بھی آئیت کا دی گئی ہے وہ سزا یہ جناب کے چھ سال اس کو سزا دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے انٹرنیٹ استعمال کرنے پر بھی پبندی لگا دی گئی ہے لیکن ابھی بھی لڑکی کا جو خاندان ہے وہ اس بات سے مطمئن نہیں ہے کہ اس کو یہ سزا جو دی گئی ہے یہ کافی ہے بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چھ سال سزا جو قید کی سنای ہے یہ انتہائی کام ہے اس لڑکی کے بھائی کا کہنا ہے کہ جتنا جتنی سزا میری بہین کو ملی ہے تو اس کے مطابق اس شخص کو یہ جو سزا آپ نے دی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے اب میرے خیال سے یہ جو ہے یا تو پیسوں کا مطالبہ کرنا چاہ رہے ہیں یا کیا ان کے اندر اس کے علاوہ تو کچھ ہو نہیں سکتا کیونکہ اگر لڑکی کی اس نے تصویر اپلوڈ کی ہیں بغیر اجازت کے لیے کی ہیں یا پھر اس کا کوئی ایسا ریلیشن تھا جس پر لڑکی نے ویڈیو یا تصویریں بنوائیں اور اس کے بعد اس شخص نے اپلوڈ کرنی تو یا اس کو بلیک میل کیا اس کیس کو جناب ریمنج پون کہا جاتا ہے یعنی خواتین کی ذاتی تصویر بغیر اجازت کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے اور ان تصویروں کے ذریعے انہیں بلیک میل کرنے کو کہا جاتا ہے یعنی ریمنج پون اس کیس کو کہا جاتا ہے تو اس کے بعد جی میں تھوڑی سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں انڈونیشن میں ریمنج پون کے ایک مقدمے ممرضم کو چھ سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے تاہاں متاثرہ خاتون نے بات کرتے ہوئے اس سزا کو ناکافی قرار دے ریا ہے اور پھر یہ بتا رہے ہیں کہ جی ریمنج پون خواتین کی ذاتی تصویر بغیر اجازت کے استعمال کرنے اور ان کے ذریعے انہیں بلیک میل کرنے کے واقعات کو کہا جاتا ہے انڈونیشیا کی مقامی دالت نے ایک ایسے ہی مقدمے کے ملزم علی حسین ملہ کو مجرم قرار دیتے ہوئے چھ سال قید کی سزا اداوہ انٹرنیٹ استعمال کرنے پر بھی پبندی آئیت کر دی متاثرہ خاتون کے بھائی نے بتایا کہ اس بھائی نے اس پر دیر پا سر چھوڑا ہے سزا اتنی نہیں جتنی میری بہن کو دی گئی یعنی اس شخص کی طرف سے اس کے بھائی کا کہنا ہے کہ جتنی اس شخص کی طرف سے میری بہن کو سزا دی گئی ہے تو اتنی سزا اس شخص کو نہیں ملی تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ پیسوں کا کیس ہے جناب پیسے اس خاندان کو ملیں گے تو میرے کے ہاتھ سے آگے زیادہ نہیں چلیں گے اور یہ اب یہ یہاں کی جو عدالت ہے جو وہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے وہ تاریخی سزا ہے اتنے کہ اس کیس کی یہ ایک تاریخی سزا ہم نے لیے تو ممکن ہے کہ اس سے پہلے بھی کہیں وہاں لیکن یہ ان کا مواقف ہے کہ یہ ایک تاریخی سزا ہم نے لیے تو آگے دیکھتے ہیں انہوں نے ویسے ان کی کافی کم بھی خبریں ہوتی ہیں تو پڑھتے پڑھتے تقریبے دو گھنٹے گزر جائیں گے یہ چھوٹے چھوٹے نکات بھی نکال کے اور ان کو بھی لکھ دیتے ہیں تو اب اس کے پر آگے کیا خبر آئے گی کیا اس کو سزا کون سی اس کے لیے منتقب کی جائے گی یا پھر میرا جو چائزہ ہے اس کے مطابق دیکھیں گے کہ کیا واقعی وہ پیسوں کی ڈیمانڈ کریں گے یا پھر اس کو کوئی اور جسمانی ریمانڈ کے طور پر کوئی سزا دی جائے گی یا پھر اس کو کیل کی سزا اس کی بڑھا دی جائے گی کیا ہوگا تو دیکھتے ہیں جی آگے ہوتا کہ میں آپ کو دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا ایسی کا دوسرا جب آپ پارٹ آئے گا تو اس کے اوپر میں ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ تو اس لیے آپ لوگ جی گریز کیا کریں کہ کسی بھی راستے میں جاتے ہو کسی تصویریں منا لینا تو کوشش کیا کریں کہ ٹیم کے آج کل دور بہت جدید ہو چکا ہے تو ہر مندے کے پاس مبائل بھی یہ ہے اور لوگ مارکیٹو میں پہلے بھی گھومتے تھے اور ابھی بھی ہر جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں مارکیٹو میں خواتین یا جوان بڑکے ہیں اس طرح کے تو ممکن ہی کہ ایسا کسی ملک میں بھی ہو سکتا ہے جب ایک ملک میں ایک چیز چل پڑتی ہے تو پھر پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں جی دوسری ویڈیو میں تبدہ کے لئے اطلبہ سارا کیا رکھی گا اللہ حافظ